بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی میں اپنی جاؤز لے کر رہا ہوں وہاں گپ کو کی جو ہیں وہ زبزست کی ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے گجرہ والا الیکٹرک پاور کمپنی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کون کو ناپلائی کر سکتا ہے اپلائی کا مکمل ذریعہ کار جانے کے لیے میں آپ کو جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل سمجھاؤں گا اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس میں سمجھ جا جائے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ایج کیا چاہیے تعلیم کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کون کون سی ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے تو ساری میں آپ کو مکمل ڈیل دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم ویس کی ہے ہم کو سب سے پہلے جواب کی ایڈوٹیزمنٹ دکھا دیتا ہوں دونوں اس کے بعد اس میں اپلائی کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک سٹی ٹھیک ہے کیریئر اپاچنیٹیز گئپ کو ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ میں اس کے ہائر ہائر ایڈوکیشن سے لے کر آپ کی جو ہے وہ میٹرک کی تعلیم تک جو ہے وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو ویکنسی ہے وہ ہے جونئر انجینئر کی ٹھیک ہے الیکٹریکل میں چار سیٹیں ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم بی ای یا بی ای سی ہونی چاہیے الیکٹیکل الیکٹونکس یا انجیننگ میں ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے وہ نیکسٹ ویکنسی ہے آپ کی اسیسٹنٹ منیجر اس میں ایک سیٹ ہے آپ کی تعلیم جو ہے وہ اس میں ایم بی ای ایم کام ایم سی کمیڈر سائنس یا ایم ایسی یا ایم ایسی ٹیٹسٹکس میتھومیٹکس ایکنامکس میں سے کوئی سی بھی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں اپلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سائنس Felipe ایک سیٹ ہے تعلیم ہونا چاہیے آپ کی میئ ایسی ٹیٹس کی آپ کی پاس یا فسکس ٹھیک ہے وہ پلس جو ہے اس کے بعد سٹینو گریفر legislation ٹلی یا اس میں ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے تعلیم آپ کی ایہ بی ایسی ہونی چاہیے اور میچ میں جو آیم ایک سے اس کے بعد فضولی کونمکس CANimos سائنس ٹھیک ہے وہ کہ سی بھی اور اس کے ساتھ وہ آپ کی ش áڈ ورڈس پر منٹ in short and stepping speed جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی then اس کے بعد line superintendent کی جو ہے وہ دس سیٹے ہیں grade 1 کی تعلیم آپ کی matric اس میں required ہے پلس آپ کا تین سال کا diploma ہونا چاہیے ڈی اے ای کا ٹھیک ہے electrical technology میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد sub station operator grade 1 تین سیٹے ہیں تعلیم matric ہونی چاہیے تین سال کا ڈی اے ای کا diploma ہونا چاہیے آپ کا electrical یا electronics میں ٹھیک ہے جی اور اس میں experience جو ہے وہ تین سال کا اس کے بعد ہے جی accounts assistant کی چار سیٹے ہیں اس میں آپ کی تعلیم جو ہے وہ بی کام ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اگر بی کام نہیں ہے تو بی اے یا بی ای سی بھی اگر ہے تو آپ apply اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد audit assistant کی ایک وقنسی ہے تعلیم آپ کی بی کام ہونی چاہیے اگر بی کام نہیں ہے تو بی اے یا بی ای سی اگر ہے تو بی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی commercial assistant اس میں نو سیٹے ہیں تعلیم آپ کی جو ہے وہ بی اے یا بی کام یا بی ای سی اپلائے کا سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا کوڈر ایک سیٹ ہے اس میں بھی آپ کی جو تعلیم ہے وہ بی اے یا بی اے سی یا بی کم اگر کیا وہ تو بھی اپلائے کا سکتے ہیں میٹس میں سٹیٹس میں فزیکس میں یا اکنومکس میں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ میل اور فی میل ایک تو دونوں اپلائے کا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیڈ کلرک کی جو ہیں وہ چھے سیٹے ہیں ٹھیک ہے اور تعلیم آپ کی بی بیکم بی اے سی بی سی اس اگر کیا ہوا تو بھی ہے سکتے ہیں اس کے بعد ایچ دی ایم گریڈ ٹھیک ہے اس میں ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی جا ہے وہ میں ٹرک ہونی چاہیے اور تین سال کا یہン جو ہے وہ ڈی ای کا ڈپلومہ ہونے چاہیے ڈرافٹ مین شپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد لائن سپڈینڈنٹ گریڈ ٹو اس میں چار سیٹھ ہیں تعلیم آپ کی ڈپلومہ ہونی چاہیے اور تین سال کا ڈی ای سال کا ڈی آئی کا الیکٹریکل یا الیکٹرونکس را ڈیپلما ہونا چاہیے دن اس کے بعد ہے جی سٹینو گریفر گریڈ ٹو ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی بی اے یا بی اے سی ہونی چاہیے میٹس میں سٹیٹس میں فزیکس اکنومس یا کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ہے جی اور فورٹی جو ہے وہ ورز پر منٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد سینئر کلر جس کو اب یو ڈی سی بھی کہا سکتے ہیں اس میں تین سٹے ہیں تعلیم آپ کی انٹرمنٹ ہونی چاہیے میس کی ایف ایاف ایسی اگر ایف ایسی یا ایف ایسی نہیں ہے تو میٹرک بھی اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اس میں دس سال کا ایک سپنز جو ہے وہ ہونا چاہیے گی دن اس کے بعد جنیر کلرک جس کو اب ڈی سی کہہ سکتے ہیں یا ٹی سی کہہ سکتے ہیں اس میں چار سٹے ہیں تعلیم آپ کی اس میں میٹرک ریکوائرڈ ہے اور فورٹی ورڈز پر منٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد جونیر کلرک ایل ڈی سی کمرشل تین سیٹے ہیں تعلیم میٹرک اور ٹیپنگ سپیڈ فورٹی ورڈز پر منٹ آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد اٹھائی سیٹے ہیں میٹر ریڈر کی ٹھیک ہے اور تعلیم آپ کی ایف ای یا ایف ایسی اس کے بعد سب سٹیشن اٹنڈنڈ کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی میٹرک بتائم آپ کی یکی بیٹرک ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے وہ آپ کی تین سال کا الیکٹیکل الیکٹرانی ہے ٹیپلوم ہونا چاہیے اس کے بعد ٹریسر کی ایک آیا ہے تعلیم آپ کی میٹرک ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے ٹریس نگا سرٹیفیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد سوچنگ سب سٹیشن اٹنڈنڈ اس کی پ ٹیٹ ہے تیلیم میٹرک ہونی چاہیے سٹور ہلپر کی دو سٹاہ ہیں تعلیم میٹرک ہونی چاہیے اس کے بعد دفتری کی ایک سیٹ ہے انڈر میٹرک ریکوائیڈ تعلیم اس کے بعد مالی کی تین سیٹے ہیں میڈل پاس تعلیم ہونی چاہیے نائب کاسد کی آٹھ سیٹے ہیں تعلیم میڈل پاس اس کے بعد سینٹری ورکر یا سویپر کی پائنس سیٹے ہیں اس میں جسٹ پریمری بھی ہے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو جاب ہیں ٹھیک ہے یہ گجرانوالہ سے ملہکہ جو ایریاز میں ابھی ان کے نامی اب کو کنفرم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ کس کس ایریے کے اور کس کس تحصیل کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ گجرانوالہ حافظہ باد گجرات وزیرہ باد منڈی بہاودین سیال کوڈ ناروال ان ڈسکس میں کے لوگ جو ہیں وہ ان جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں میل اور فیمل دونوں جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک اور جو ہے کہ یہ ڈسیبل پرسن کا جو ہے وہ یہ ویکنسی ہیں ٹھیک ہے اب اوپر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا جہاں پر کیریئر اپارچنوٹیز فار ڈسیبل پرسن ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ان آرڈر تو پروائیڈ ایکوال اپارچنوٹیز آف ایمپلائیمنٹ تو سپیشل پرسن ٹھیک ہے اس میں اپلیکیشنز آر انوائٹڈ فرام ڈسیبل کنڈیڈیٹس فیٹ ٹو ورک تھرو نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ٹھیک ہے انٹی ایس کے تھرو آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا میں ابھی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اور کیا کیا اس کی نیٹیلز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کنڈیڈیٹس ہوار اپلائنگ فر پوسٹ اس میں جو جو پوسٹ ہے نمبر سیریل نمبر ون اور سیریل نمبر دو کی جو پوسٹ ہے اس میں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن سیریل نمبر تین سے لے کر جو سیریل نمبر 29 تک ہے وہ کینسیز ہیں ٹھیک ہے ان میں جو ہے جو مختص ازلاء اور جو بتائیں میں نے نام جن کے وہی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن سیریل نمبر ون کی اسامی اور دو جیسے کہ جنیر انجینئر ہے اور اسسٹنٹ منیجر یہ آپ لوگ کئی سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے ٹھیک ہے جی دن اس کے بعد جو میں مزید اب کنفرم کرتا ہوں کہ اس میں ہو گیا ہے ڈیٹیلز ہیں اس میں جو ہے وہ مزید پاکستان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دن اس کے بعد سیریل نمبر تین اور چار کی جو کینسیز ہیں ان کی ایج کے لیمٹ ہے تیس سال تک اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو ایک سے لے کر چار تک ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ہے وہ ڈیسیبلز پرسن کے لیے جو ہے وہ اس میں کوئی ایج کی ریلیکسیشن جو ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی مزید ڈیٹیلز اکرام میں بتاؤں تو ایج لیمٹ تھرٹی ایرز ایج ریلیکسیشن آف ٹین ایرز ویل بی ایڈمائزیبل انڈر در رولز فار ڈیسیبل پرسن فار دی پوست فائف تو نائن ٹھیک ہے سیریل نمبر پانچ سے لے کر انہتیس تک ڈیسیبل پرسن جو ہیں ان کے لیے جو ہے دس سال کی مزید ایج کی ریلیکسیشن ہو گئی اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں مزید انفرمیشن جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اپلائی آپ نے اس میں آن لین ہی کرنا ہے ٹھیک ہے انٹی ایس کے ترو اس میں جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جی باقی اس میں جو اپلائی کی لارٹیٹ ہے وہ ہے چار جولائی ہلائی اپلائی کرنے کا آن لین ٹھیک ہے اور آن لین ھ找 کے ثروہ ہو گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس پر جو ایڈ موجود وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اپلائی کیسے کرنا ٹھیک ہے تو یہ میں دیکھ بھرسنٹ ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ جانا ہے ٹھیکی ڈیٹیلز اب جب جائیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر ایڈیزمنٹ لکھا ہوا ہے کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ کلک پر کریں دونلوڈ کر لیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون بے ون ایک ایک وکنسی کی ڈیٹیل لکھی ہے اور اس کے سامنے اپلائی ناو کا بٹن بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری وکنسی جو میں نے آپ کو ایڈ میں بتائی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جس بھی جو آپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے والے بٹن اپلائی ناو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے یہ مانگے گا اور آن لین جو ہے لاغ ان مانگے گا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ اب یہ اوپن ہوتا ہے میں آپ کو باتا ہوں اس کے آپ کا یہاں پہ جو انٹی ایس کی جو ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لاغ ان ہونا بہلے ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لاغ ان ہونے کے لیے جو ہے وہ سمپلی آپ کو اپلائی کسی کو ایش ہے کوئی pleasure کرنے ہو گئی ٹھیک ہے Essentially وید devo宮 بھی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے یہاں پہ اپنا ایشی بنی چلاغ Pattres لکھیں گے اور جوymes ویدہے جو ہے بسی ہے وہ اس میں لاغ ان ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو آج ث انسو کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو سکتے ہیں گrou бیڑھ کے اراغ سے اپنے موبائل سے اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشیو ہو اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو نہیں سمجھائی تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی